اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم ٹوپ کلاس کی انگلیش پڑھنے جا رہے ہیں اکسپورٹ پروگریسیو انگلیش آج ہم پڑھیں گے یونٹ فائف لیسن فور ٹھیک ہے یہاں سے اور یہ بہت انٹرسٹنگ چپٹر ہے ہم اے پارٹ پڑھتے ہیں things we can see are called common nouns وہ چیزیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ common nouns ہوتے ہیں doing words are called verbs اور جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ verb کہلاتا ہے تو اب بیٹا یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ noun کیا ہوتا ہے noun کسی بھی شخص جگہ یا چیز کے نام کو کہتے ہیں ٹھیک ہے for example cheer teacher boy girl room ٹھیک ہے یہ سارے کیا ہیں nouns ہیں تو اب بیٹا ان nouns کو classify کس میں کیا جاتا ہے two types میں کیا جاتا ہے جو کہ کون کون سی ہیں common noun اور proper noun تو بیٹا proper noun جو ہے کسی خاص شخص جگہ یا چیز کے نام کو کہتے ہیں ٹھیک ہے for example ali ٹھیک ہے اب یہ خاص name ہے اور اس کے بعد اگر ہم کہیں گے boy تو boy تو کوئی بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب ہم اس کا نام لے کر اس کو call کریں گے یا اس کو بلائیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا proper noun ہو جائے گا ٹھیک ہے ali اب جیسے proper noun ہے اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں کہ school school تو کوئی بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم کہتے ہیں allied school تو allied school جو ہے وہ proper noun ہے اور kaidiazm proper noun ہے اور اس کے علاوہ جیسے آپ اقراج جو ہے وہ بھی proper noun ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ girl girl تو کوئی بھی ہو سکتا ہے جو ہے لیکن اقراج جو ہے یا proper noun ہے ٹھیک ہے اور common noun عام شخص جگہ یا چیز کے نام کو کہتے ہیں یعنی کہ common noun تو کوئی بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی起來 ہو سکتی ہے کوئی بھی book ہو سکتی ہے کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے کوئی بھی لڑکی ہو سکتا ہے کوئی بھی school ہو سکتا ہے یا کوئی بھی پلیس ہو سکتی ہے فار ایکزمپل اگر آپ کہو کہ ہم شہر جا رہے ہیں تو بیٹا شہر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے سیٹی تو تو یہ کیا ہوا اگر آپ یہ کہتے ہو کہ میں فوٹا باس جا رہا ہوں تو فوٹا باس جو ہے وہ پاپر ناؤن ہے ٹھیک ہے آئی ہوپ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو اب ہم یہاں سے پڑھتے ہیں کہ آپ نے کامن ناؤن اور دوئنگ ورڈز دوئنگ ورڈز بیٹا وہ ہوتے ہیں جن میں کسی کام کا کرنا پایا جائے اور آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ورب کیا ہوتی ہے کوئی بھی کام جو ہم کرتے ہیں وہ ورب کہلاتا ہے فار ایکزمپل میں اس ٹائم بول رہی ہوں تو یہ جو میں سپیکنگ کر رہی ہوں بول رہی ہوں یہ ورب ہے ٹھیک ہے آپ مجھے سن رہے ہو تو جو آپ سننے کا کام کر رہے ہو یہ ورب ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ورب کوئی بھی ہو سکتا ہے فار ایکزمپل آپ جب ٹی وی دیکھتے ہو تو جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہو ٹی وی کو وہ بھی ایک کام کر رہے ہوتے ہو ٹھیک ہے صفائی کرنا سننا گانا کھانا کوئی بھی کام جو آپ کرتے ہیں وہ ورب کہلاتا ہے اس ڈائٹ کلیر اور یہاں سے اب ہم اس کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں write these words in words کو write کریں in the right boxes صحیح boxes میں تو آپ نے ان کو بیٹا کیا کرنا ہے کہ classify کرنا ہے کہ ان میں سے کون سے verbs ہیں اور کون سے noun ہیں ٹھیک ہے یہ words انہوں نے دیئے ہوئے ہیں آپ نے یہاں سے choose کر کے in columns sorry in boxes میں لکھنا ہے تو پہلا جو word ہے وہ ہے shoes run jump table man dance chair look eat flower اب بیٹا دیکھیں shoes shoes کسی چیز کا نام ہے تو یہ noun ہوا run door 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 جو ہے وہ کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے تو یہ کیا ہوئے verb jump jump کرنا یہ بھی ہم ایک کام کرتے ہیں یہ بھی verb ہے table table جو ہے یہ نام ہے کسی بھی چیز کا تو یہ noun ہے man جو ہے یہ بھی نام ہے کسی چیز کا تو یہ noun ہے dance جو ہے یہ بھی یہ کیا ہے یہ verb ہے dance کرتے ہیں جو ہم وہ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں تو اسی لئے dance جو ہے یہ کیا ہے verb chair کیا ہے chair کرسی کسی بھی چیز کا نام ہے look دیکھنا ٹھیک ہے جب ہم کسی کی طرف دیکھتے ہیں تب بھی ہم ایک کام کر رہے ہوتے ہیں تو اسی لئے یہ کیا ہوئی verb eat کھانا جب ہم کھا رہے ہوتے ہیں تب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو eat جو ہے یہ بھی verb اور یہ flower flower کیا ہے pool بیٹا آپ نے ان کو کلاسیفائی کرنا ہے verbs کون سے ہیں اور nouns کون سے ہیں verbs ہیں بیٹا run dance look eat jump اور nouns کون سے ہیں shoes table man flower اور chair اور یہاں پہ آ جائیں بی پارٹ پہ the past tense ٹھیک ہے اور یہ بھی میں نے آپ کو ایک دن بتایا تھا کہ جو present tense ہوتا ہے جس میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے for example اب میں آپ کو پڑھا رہی ہوں تو یہ present میں ہے اور جو کام ہم نے کل کیا جو میں نے آپ کو کل پڑھایا وہ کس tense میں ہوگا past tense میں ہوگا ٹھیک ہے تو اب آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے past tense میں in words کو convert کرنا ہے we use the past tense ہم past tense کو استعمال کرتے ہیں to say یہ بتانے کے لئے what people did کے لوگوں نے کیا کیا find the past tense past tense کو find کریں these words in these words in words میں سے in the story story کے and write them in the spaces اور ان کو spaces پہ لکھیں ٹھیک ہے say walk come ask cry jump run ٹھیک ہے example said ٹھیک ہے say کی جگہ پہ said walk کی جگہ پہ walked come کی جگہ پہ came ask کی جگہ پہ asked cry کی جگہ پہ cried jump کی جگہ پہ jumped اور run کی جگہ پہ rain ٹھیک ہے یہ ان کی past forms ہیں کال بیٹا ہم یہ hair authorize کے بارے میں story پڑھیں گے یہ بہت interesting ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ تب تک یہ آپ کو اچھے سی یاد ہو concept کے ساتھ